نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دا سکم رادستان کا نمبر ون چینل پیس ہے اٹھارہ جون منگلوار رادستان پر دیش کی آج کی ٹوپ ایردیرہ دس لڑی خبریں اور شروعات کرتے ہیں دیش کی بڑی خبر کے ساتھ ستھ کے بڑی خبر پی ایم کسان یوجنا کی آج کس توگی جاری کسی خسکیوں سے بھی کریں گے بلا کاٹ پتہ دے کہ پی ایم ہو دی آج تیسری بار پی ایم بننے کے بعد کاسی آ رہے ہیں یہاں ایک سو آٹھ کمل کے پھولوں سے بابا ویسو نات کا عبیسی کر رہے ہیں اور آٹھ کلومیٹر لمبا روڈ سو بھی کر رہے ہیں اور اسی دوران پی ایم موڈی آج ستھ روی قسط جاری کھریں گے اور کسانوں کی کھاتے میں آج بڑا پیسہ آنے والا ہے پردام اندری نرنر موڈی آج یعنی اٹھارہ جون کو یو پی کے وارانسی سے نو کروڑ سے عدی کسانوں کی کھاتے میں پی ایم کسان سمانی دی اوزنا کی ستھ روی قسط جاری کریں گے اسی دوران پی ایم موڈی ستھ روی قسط سمو یعنی ایسے جی کے تیس ہزار سے ادھیک سادشیوں کو پرمان پتر بھی پردان کریں گے جنہیں کسی سگیوں کے روپ سے جانا زیادہ ہے تیسری بار پردام اندری پاتھ قصہ پر لینے کے بعد پی ایم موڈی نے کسان سمانی دی اوزنا کی ستھ روی قسط کھاتے میں آج ٹرانسفر کر رہے ہیں اس سے پہلے 28 فروری کو سولوی قسط زاری کی گئی تھی صحیح اب بات کرتے ہیں رادستان بردیس کی آج کی ٹو پیردی ریڈس بڑی خبروں کی شروعات کرتے ہیں رادستان بردیس کی آج کی بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر رادستان میں 100 یونیٹ بیجلی فری لگاتار ملتی رہے گی ارزا مندری نے کیا دعویٰ گیلو تراج کی یوجنا بند نہیں کریں گے اور کمیوں کو بھی دور کیا جائے گا ارزا مندری ہرالال ناغر نے ایک بڑی گوشنہ کر دی ہے انہوں نے کہا کہ پوروورتی گیرو سرگار کی 100 یونیٹ بیجلی فری کی اسکیم بند نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیہ میں رادستان دوسری راجیوں سے بیجلی خریدنے کی بجائے بیچنے والا پردیس بنے گا پسلی سرگار میں جو کمیہ رہی تھی انہیں ہم دور کر رہے ہیں ہرالال ناغر نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے ڈسکوام کے ادھکاریوں کے ساتھ سمیہ سا بیٹھک بھی کی ہے بیٹھک کے بعد انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی 100 یونیٹ بیجلی فری اسکیم کو بند کرنے کی کوئی یوچنہ نہیں ہے الگ الگ جگہ پر جا کر ہم سمیہ سا بیٹھک کریں گی پہنی رادستان مردیس کی اولی بڑی خبار مندری کروڑی لال مینہ نے کہا ہم میں استیبہ نہیں دوں گا آج سسی والے جائیں گے کروڑی لال مینہ وہ آج سسی والے جا رہے ہیں جہاں وہیں بیٹھتے ہیں وہیں اپیز شروع ہو جاتی ہیں ادھکاری وہاں آ جاتے ہیں استیبہ کے سوال پر کروڑی لال مینہ نے موہ پر انگلی رکھ لی اور کہا کہ مان سویکرٹی لکھنمم یعنی مان سویکرہتہ کا لکھن ہے مندری کروڑی لال مینہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے اب اس رشت کر دیا ہے کہ وہ آپ مندری پر سے استیبہ نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ساڑھے سیار سال نہیں پورا جیون کسانوں کے لیے میں کام کرتا رہوں گا ضروری نہیں کہ سرکار میں رہ کر ہی جندہ کے حیث میں کام کیے جاتے ہیں میں زب سے سرکار سے باہر تھا تب بھی میں نے سبیس لاکھ اپیردی جو ریٹھ میں بیٹھے تھے اس کا پیپر بھی رد کرا دیا اگر سرکار میں ہوتا تو بھی نہیں کرا پاتا ہر کام سرکار میں رہ کر نہیں کروا سکتے پیرازستان مردیس کے علی بڑی خبار گرلو سرکار میں لگے ایک ہزار کرمساری ہنگ گھٹائیں گے منرے گا کی سوشل آرڈٹ کرنے کے لیے رکھے گئے تھے ختم ہونے جارہا ہے ان کا کاریکال گرلو سرکار میں منرے گا کی سوشل آرڈٹ کرنے کے لیے رکھے گئے ایک ہزار سے زیادہ کرمساریوں پر گاج کر رہی ہیں تیس زون کے بعد سے انہیں ہٹا دیا جائے گا ردستان میں پنچہ دی راز ویبا کے عدین ان کو سال دوزار بیس میں رکھا گیا تھا ان کا کاریکٹر تیس زون کو ختم ہو رہا ہے کاریکٹر کھا بڑھانے کو لے کر بجنلہ سرکار نے ابھی کوئی بڑا فیستان نہیں لیا ہے پنچہ دی راز ویبا کے سسیو روی جین نے بتایا ہے کہ ان مانو سنسادن کی سوائیں اراؤلی سستان کے مادہم سے لی جاری تھی یہ سنسادہ سرکار کی یوجناوں کے ساتھ ہی ساماجک صدار کے لیے آمجن اور پسرے لوگوں کے لیے زاغرو کرنے کا کام کرتی رہی ہے سرکار نے اب ان کی سوائیں آگے زاری نہیں رکھنے کا فیصہ کیا ہے اسی کے ساتھ ہی دراصل بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور پانس بڑے فیصلوں کی تیاری میں راجستان سرکار دس جلے گھٹائی کی سرکار راجستان میں ورطمان میں پچھا جلے ہیں حالی میں بجنلہ سرکار نے پچھلی گیلو سرکار میں بنائے گئے نئے جلوں کی سمکسہ کے آدھے زاری کر دیئے ہیں جس کے بعد لوگوں کو ڈر ہیں کہ راجستان میں بھی جلے ختم ہو رہے ہیں نئے جلوں کی سنکسہ کے آدھے زاری کر دیا گئے ہیں سوٹروں کی معنی تو پردیس سرکار ان میں سے دس جلے کم کر شکتی ہیں سرکار جلوں کی سنگیہ 35 سے 37 سے زیادہ نہیں رکھنا چھاتی ہیں ایسے میں کنی دس جلہ مکیالوں کو پھر سے اپکھن مکیالوں میں بدلا جائے گا آگامی کچھ دنوں میں سرکار ایسے ہی بڑے پھر سے لیتے بھی نظرہ سپی ہے پچھلی گالوں سرکار سے سن رہے تیوی سکمس کو بھی اپنے حساب سے بدلنے کی تیاری ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے سوٹروں نے بتایا ہے کہ راجستان میں باقی ریکارڈ کے مطابق 10 سے 12 جلوں کا سمکان اور آبادی جلہ بنانے کی پیمانے پر فٹن نہیں بیٹھ رہے ہیں دودو جائی پور خیتل تیجارہ مہنسا آپورا سانسور جالور ڈیگ ڈنگاپور ڈیسوی ماتوپور کوٹ بودلی باہرور جائی پور سلومبر ڈیپور نیم کاتھانا سیکر کیکڑی اجیمیر انڈوبگر بیکانیر اور فلو دی جویت پور آدی جلوں سے جلوں کا درزہ گواپی سین لیا جائے گا نئے بنائے گے جلوں میں بیعور بیالوترا اور ڈیڑ بانا کسامان آدی کا اسٹیٹس پرکارہ رکھنے کی پوری سمباؤنا ہے ریو کرانے کی پیچھے ایک کارن یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کانگری سرکار نے جو نئے جلے بنائے تھے ان میں سے کئی سیتروں میں تو کبھی جنتہ کے اسطر پر جلہ بنانے کی مانگ تک نہیں کی گئی تھی نئے جلوں کی گھٹن کے لیے ریٹائیڈ آئی ایس رام لبائیک یا دیکھستہ میں جو کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے کبھی جلہ بنانے کا آتار مابدند تتھا ساورجنی نہیں کیے تھے باجبہ سرکار جلدی جلہ بنانے کی سمبھنے مابدندوں کو ساورجنی کرے گی مہین رازستان مردیس کی علی بڑی خبار پری بجٹ بیٹھ کے استقیت کرنے کے اسانک دلی پہنچے سی ایم بزالہ سرما پی ایم موڈی سے کی ملاقات سہا دی کئی کئی کندری منتریوں سے کی بات سی ایم زلال سرما نے دلی پہنچ کر پردان منتری نریندر موڈی سے خاص ملاقات کی بتائی جا رہا ہے کہ 11 سیڈوں کی ہار پر انہوں نے یہ بیٹھک کی ہے زلال پہلے تیپ پری بجٹ بیٹھک کو بھی استقیت کر کے دلی پہنچے تھے مانا چاہ رہے ہیں کہ سی ایم زلال نے بیٹھک میں پی ایم موڈی کو لوگ سوا چناؤں کی پرپورمینس کو لے کر فیڈ بیک دیا ہے پردیس کے آگامی بجٹ اور یوزناؤں کو لے کر بھی پی ایم موڈی سے چرسہ ہوئی ہے سی ایم زلال سرما نے کندری نیتاؤں سے ملاقات کر کے راجستان سے جوڑی ماملوں پر چرسہ کی ہے سی ایم نے کندری اوچہ عواص اور شہری وکاس منتری سے پردیس سے جوڑی وکاس کے مدوم پر بھی بات کی ہے ساتھ ہی کندری عواص اور نیرملا سیتر آمن سے سی ایم بجلہ سرما نے پردیس کے آگامی بجٹ کو لے کر بھی منتھن کیا ہے ہار کے سمکسہ بیٹر کے اگلی دن پہنچے ڈلی بتا دیں گے لوگ سواج جناہ میں 11 سیٹھ ہار کے کانڑوں کے دو دن سمکسہ بیٹر کرنے کے بعد سی ایم بجلہ سرما دلی پہنچے انہوں نے موڈی سے بھی ملاقات کیے ہیں مہین پردیس کے لئے بڑی خبر رہ دستان میں سلے گا آج بجلال کا بڑوزار سو سے زیادہ مکان ہوں گے ڈہائے جائیں گے دکان توڑی جائے گی جائیپور جیڈیے کی انفارمیشنین ٹیم آج پتھی راشنگر ایڈیا میں بڑی کاروائی کر سکتی ہیں نیو سانگانے روڑ مانس روڑ میں وندے پات روڑ تتا پرستاویت سو پھٹ روڑ کو سوڑا کرنے کیلئے یہ کاروائی کی جائے گی اسی طور پر روڑ پر بنے سو سے زیادہ اسٹریکشن یعنی مکان دکان اور باؤنڈری وال بھی توڑے زائیں گے مہین پردیس کے لئے بڑی خبر تین مہینے بعد پھر بڑے گی آج گھر کی اور جمین کی قیمتیں پچاس لاک کے مکان کی رجشتری سرکار کے پہلے بجٹ میں اس کی گوشتہ کی جانے سنبھاؤنا ہے بتا دے کسی زمین فلیٹ دکانے آدھی خریدنا راجستان میں مہینگا ہو جائے گا ڈیلسی طرح بڑھنے سے اثر سمپتیوں کی بھی رجشتی کروانے پر زیادہ سلک دینا ہوگا خاص طور راجستان کے جائپور میں مکان خریدنا فلیٹ خریدنا اب مہینگا ہو جائے گا سرکار نے ایک اپریل کو ہی ڈیلسی دروں میں دس فیسٹی تک آئی جابہ کیا تھا لیکن سر نگر نگم کی سیما اور گرامی علاقوں میں اب بھی زمینوں کی ڈیلسی دریں بجار بھاو سے کافی کم ہیں راجستان کے نو جلو میں ہیٹ ویو کا موسیمی بھاگ جاری کی آلٹ سانت جلو میں تیج آندی سلنے کی آسنگا دس زون سے گجراد میں اٹھ کا ہے مانسون راجستان میں بھلا ہی پھر مانسون کی باریس ہو گئی ہو لیکن گرمی ابھی بھی خوب ریسان کر رہی ہے راجستان کے نو جلو میں آج کی ہیٹ ویو سلنے کا یلو رڈ زاری کیا گیا ہے سات جلو میں آندی سلنے کی ادھر عرب ساگر کی برانس کی بھی گتی اب دھم گئی ہے ماننا چاہ رہے ہیں کہ موسیم اس سے کیوں کہ آنمان کے آنمان سلنے ایک بار پھر گتی پکڑے گا سمبھاؤ آئے کی راجستان میں سمیں پر یا اس سے پہلے مانسون کے اینٹری ہوگی آٹھ آج موسیم کی سر راجستان کے بارہ کوٹا بوندی چھالاوار ادھے پور ڈنگر پور باسوٹ میں آندی کا آلرڈ زاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہنمان گھٹ گنگانگر اور ڈھول دولپور بارتپور میں ہیٹ ویو کا الڈ ساری کیا گیا ہے بہرحال بڑھتے ہیں انگلے بڑی خبر کے اور تقصہ دستی اور باروی کی پر سو بی زون سے ہوگی پرارم رادستان اسٹیٹ اوپن اسکول جائیپور کے دوزار تیبیس سو بیس کے اسٹریم کے دس وی اور باروی کے پر سو بی زون سے پرارم خونے چاہی ہیں رادستان اسٹیٹ اوپن اسکول کی ندست آج سیس موڈی نے جانکاری دی کسانوں کی سمجی گاؤں گاؤں زل سمپرک کیا جائے گا آندولن کی رن نتی بنا جائے برحال برتے ہیں اگلی بڑی خبر کے اور سیسائی پانی کی سمجی سی سو سمجی 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 سو اور بیٹھ دیرے رس بڑی کھبریں